آج کیا ہو رہا ہے انسان کو اس کا کسی حد تک علم ہے کل کیا ہونا ہے اس پر قطن علم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا اس کا ذات باری طالع کے علاوہ کسی کو مطلق پتہ نہیں ہے لیکن اندازوں کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ کل کیا کچھ ہونے کا امکان ہے تو اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں میاں شہباز شریف کی وزیراعلا پنجاب پونے دا سال تک وہ پنجاب کے وزیراعلا رہے سیاہ و سفید کے مالک رہے ان کے برے دن شروع ہونے والے ہیں یہ اندازوں کی بنیاد پر جو کچھ محول سامنے آ رہا ہے جو کچھ صورتحال سامنے آ رہی ہے اسی حوالے سے کہا جا سکتا ہے میاں شہباز شریف کے ویسے تو برے دن اسی روز سے شروع ہو گئے تھے جب وہ پونے دا سال کی مدد کے بعد وہ سبق دوش ہوئے وزارت اللہ سے وزارت علیہ بھی اس کو کہتے ہیں وزارت علیہ سے وہ سبق دیش ہوئے تو ان کے برے دن شروع ہو گئے تھے ویسے ان کے بارے میں ان کی لوٹ مار ان کی کرپشن اور ان کی بد انوانیوں کے حوالے سے ان کے دور حکومت میں ہی معاملات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے خصوصی طور پہ سانہ مارڈل ٹاؤن تو ان کے گلے کا پھندہ بنتا ہوا ہمیشہ ہی نظر آیا ہے جب یہ سانہ ہوا تو شہباز شریف نے کہا تھا وزیر اللہ کے طور پہ کہ اگر میری طرف میں نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا اگر میری طرف انگلی اٹھی تو میں دو منٹ میں اسطیفہ دے دوں گا پتہ نہیں کس بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا اور پھر نہ صرف عدلیہ کی انگلی اٹھی بلکہ سرہ سرہ ان کی حکومت کو اور ان کو ملزم قرار دے دیا گیا لیکن شہباز شریف نے اس رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا وہ دو منٹ کبھی نہیں آئے کئی سالوں میں وہ تبدیل ہو گئے جب تک ان کی مدت آئینی مدت پوری نہیں ہوئی وہ وزیر اللہ رہے ایک جی ایٹی بنائی گئی اس نے بھی جی ایٹی کا آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ گواہی مستند گواہی ہوتی ہے جو لوگ کسی وقوع میں زخمی ہو جاتے ہیں ان کی جی ایٹی نے جو ایک ڈراما بازی تھی جو ایک شو بازی تھی جو ایک شوبدہ بازی تھی اس میں کسی ایک زخمی کو بھی نہیں بلائیا گیا اور اس جی ایٹی نے حکومت کی منشاہ کے اوپر ان کی مرضی کی رپورٹ دے دی معاملہ یہیں پہ دفن ہو جانا تھا لیکن سانہ مادل ٹاؤن کے جو مظلوم تھے جو متاثرین تھے ان کے لواحقین نے معاملے کو اسی طرح سے التوا میں رہنے ہی رہنے دیا اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اس کو منطقی انجام تک لے جائیں لیکن حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت آگئی پھر انہوں نے اس معاملے کو انیسیئٹ کیا سپریم کورٹ میں چلے گئے سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو بلالیا پنجاب حکومت نے کہا جی کہ ہمیں ساری صورتحال کا علم ہے ہم نئی جی ایٹی بنانے والے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے نئی جی ایٹی کی تائید کی گئی بھارال حکم نہیں دیا گیا اگلی بات اس لئے سپریم کورٹ نے نہیں کی کیونکہ حکومت خود آمادہ تھی جی ایٹی بنانے کے لیے جی ایٹی بنا دی گئی جی ایٹی نے اپنا کام شروع کر دیا جب پھندہ شہباز شریف کے گلے میں ٹائٹ ہوتا محسوس ہوا تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے یہاں سے عدلیہ کی طرف سے ان کو ریلیف دے دیا گیا جی ایٹی کو کام سے روک دیا گیا تو کل پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے وہاں پہ تین رکنی جج تین رکنی بینچ جس کی سربراہی خود جسر گلزار احمد کر رہے ہیں جسر خوصہ کے دور میں یہ معاملہ پسے پشت رہا اس کیس کو نہیں چھیڑا گیا جسر گلزار احمد نے آتے ہی اس کیس کو بھی اٹھایا ہے نکالا ہے تو وہاں پہ سماعت ہوئی ہے تو وہاں پہ جو جو وکلہ پیش ہوئے ان کی طرف سے جو بحث ہوئی جو معاملہ سامنے آئے اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے برہمی کا اظہار کیا گیا کہا گیا کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہائی کورٹ نے کس طریقے سے جی ایٹی کو کام سے روک دیا جی ایٹی تحقیقات تو کیس چلتا رہتا ہے تحقیقات ہوتی رہتی ہے لیکن ہائی کورٹ کی طرف سے جی ایٹی کو کام سے روک دیا گیا تو برہمی کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے معاملات اب سامنے آ رہے ہیں جس طریقے سے جسٹس گلزار احمد سنجیدہ ہے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ شہباز شریف کے گلے میں پھندہ ٹائٹ ہو رہا ہے وہ لندن میں ہے اپنے بھائی کی طرح لندن سے دیکھئے وہ پاکستان آتے ہیں نہیں آتے میاں نواز شریف تو لندن میں اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ان کی پاکستان سے سزا ختم نہیں ہو جاتی جب پاکستان میں محول ایسا سازگار نہیں ہو جاتا وہ بیمار ہیں کچھ لوگ ان کو مصنوعی بیمار کہتے ہیں ڈراما بازی کہتے ہیں بیماری کی اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اگر وہ بیمار نہیں ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو سچ بولنے کی ہدایت دے وہ تو لندن میں بیٹھ ہوئے شہباز شریف کے بارے میں مارڈر جسان ہے مارڈر ٹاؤن کا کیس جس طریقے سے شروع ہو رہا ہے جس طریقے سے چلتا نظر آ رہا ہے اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف بھی پاکستان آنے کی جورت نہیں کریں گے ہمت نہیں کریں گے کیونکہ وہ پاکستان آئیں گے تو ان کے لیے معاملات مزید مخدوش ہو جائیں گے بہرحال سیاسی حوالے سے وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے ہیں وہ یہی ان کی یہی خواہش ہے کوشش ہے کہ مریم نواز سیاست سے الگ ہو جائیں میاں نواز شریف تو ویسے ان کی نظر میں کافی حد تک الگ ہو چونکہ ان سیاست سے اور وہ پاکستان آئے اور پھر گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے اس طریقے سے شہباز شریف مسلم لیگ نون کی سیاست کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون بہت سے حلقوں کے مطابق یہ میاں نواز شریف کا نام ہے ان کے اوپر جتنے بھی چارجز ہوں لیکن جو لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں وہ ان کو لیڈر مانتے ہی ہیں شہباز شریف کی لیڈرشپ کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے ابھی شہباز شریف شاید چودین نصار علی کو لے کے ان کو اپنی حمایت میں کھڑا کر کے مافی تلافی دلا کے تو مل کے یہ پاکستان میں کوئی مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں وزارت عظمہ تک پہنچنا چاہتے ہیں جیسے طریقے سے پہلے وہ دونوں نکاب پوشی کر کے جی ایچ کیوں کہ پچھلے دروازے سے جا کے ملاقات رات کے اندھیرے میں نکاب بھی ڈالا ہوتا تھا رات کا اندھیرہ بھی ہوتا تھا جی ایچ کی میں جا کے ملاقات کرتے تھے اسی طریقے سے وہ پھر وہی سلسلہ شاید شروع ہو جائے لیکن شہباز شریف دیکھیں پاکستان آتے نہیں آتے اس محول کو سازگار بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ سانہ مارڈل ٹاؤن ہے سانہ مارڈل ٹاؤن مظلوموں کا خون بور رہا ہے اپنے قاتلوں کو پکار رہا ہے ان کی پکار عرش عظیم پر پہنچ چکی نظر آ رہی ہے تو جو قاتل ہیں ویسے ہماری بھی آپ کی بھی ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جو جو لوگ قاتل ہیں جو لوگ ظالم ہیں ان کو اس کا جواب تو دینا ہوگا اور اس کو حساب تو دینا ہوگا تو دیکھئے پھر اس حساب سے کیا حساب ہوتا ہے کیا جواب ہوتا ہے مجرم کہاں تک ان کا عدالتیں پیچھا کرتی ہیں انصاف پیچھا کرتا ہے اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہو سکتا دیر تو ہو سکتی ہے تو اب سانہ مارڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہمارے قوم ہمارے عوام ان سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ